اسلام علیکم عویڑ آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں آپ کی ویب سائیٹ کی ڈومین آتھورٹی اور ڈومین ریٹنگ کے بارے میں اب دیکھیں جہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ آپ کی ویب سائیٹ کو رنک کروانا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو جیز چیک کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے ڈومین آتھورٹی یعنی کہ آپ کی ویب سائٹ کا ڈیے اور ڈومین ریٹنگ جانہی کہ آپ کی ویب سائیٹ کا ڈی آر ڈی اے یہ آپ کا بیسٹ ہے تو گوگل ایزیلی آپ کو رینکنگ دے دیتا ہے لیکن اگر آپ کا ڈی اے ڈی آر ہی لو ہے یا پھر آپ کو اس کے بارے میں کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے تو یہاں پر آپ کے لیے رینک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جین ویب سائٹ کو گوگل رینک کر چکا ہوتا ہے اس کو کوئی افیکٹ چاہیے ہوتا ہے ان ویب سائٹ کو پیچھ لانے کے لیے اور آپ کے ویب سائٹ میں کچھ ایسا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ویب سائٹ کو ٹاپ پھلے چاہیے تو ان میں جو چیز کو وہ چیک کرتا ہے وہ یہ دو ہیں ڈی اے اور ڈی آر تو ہر حال میں یہ آپ کی ویب سائٹ کا بیسٹ ہونا چاہیے تو آج کی اس ویڈیو کا ہمارا یہی پیٹ ہے ہم اس میں چلیں گے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کا ڈی اے ڈی آر کہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور کیسے انکریز کر سکتے ہیں تو ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو لائک لازمی کھا لیکن چینل پڑھنے میں سبسکر لازمی کھا لیں تو ویور اکثر ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سکھا رہے ہوتے ہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنا ڈی اے کیسے چیک کرنا ہے کیسے انکریز کرنا لیکن کمپلیٹ کوئی بھی نہیں بتاتا ہے کیوں نہیں بتاتا ہے اس کا میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں دیکھوں کیا ہوتا ہے کہ اس کیلئے ہمیں ٹیڈ ٹول بھائے کرنے ہوتے ہیں اور اس میں جو ہوں لنک لکھ دیا DArt کے لیے جو لنک ہوتے ہو ہیں وہ ہوتے ہیں wall اور جو موز میں یعنی کہ اس کے جو ٹول ہوں میں وہ ہے جس سے ہم عرف 이것 کچھ لوگ اس کو اچھتی ہے اور جس سے vic cracked immeriesz کرتے ہیں اس کا نام ہے یعنی کہ جو موز ہے وہ ہمیں ڈ اے انکریز کر کر دیتا ہے ہے تقریباً ڈی اے فیفٹی پلس کے بیکنک ابھی بھی میرے پاس پڑھے ہیں ٹھیک ہے اور جو ڈی آر ہوتا ہے ڈی آر تقریباً سیونٹی سے اوپر کوئی بھی انکریز نہیں کر پاتا ہے کیونکہ اس کے لیے ری ڈائریکٹ لنک یوز ہوتے ہیں تو وہ لنک پہ بھی میرے پاس پڑھے ہیں تو اب دیکھیں ڈی اے ڈی آر چیک کرنے کا تو بہت سیمپوسی طریق ہے آپ فار اگزامپل آپ ڈی آر چیک کریں اس کے لیے کیا آپ کا جوز ہوتا ہے سیمپلی آپ کو گوگل میں سارچ کر لینا ہے ڈی آر چیک کر جا پھر ایچ رف ڈاٹ کام صحیح ہے اس کے بعد اس کی سائٹ کو اوپن کر لیں آپ کو اپنی ویب سائٹ ادھر ٹائپ کر لینا ہے اس کے بعد چیک پر کلک کر لینا ہے تو اس کی ڈومین ریٹنگ جتنی بھی ہوگی وہ سورا کچھ آپ کے سامنے لاکر اس کا ریزارٹ رکھ دے گا لیکن جہاں پر جو پوائنٹ کے بات ہے کہ آپ آپ ڈی آر کو انکریز کیسے کریں گے تو انکریز کرنے کے لیے میں نے آپ بتایا کہ ری ڈائریکٹ بیک لنک جوز ہوتے ہیں تو ابھی میرے پاس کون سے بیک لنک ہے وہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں ڈومین ریٹنگ انکریز کرنے کے لیے تقریباً اس کے جو میرے پاس پڑے ہیں پچیس چھبیس ہزار سے اوپر کے بیک لنک ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو بیک لنک دکھاتا ہوں تو ویور جہاں پر آپ چیک کر سکتے ہو میرے پاس اس وقت جو لنک پڑے ہیں تقریباً تقریباً چھبیس ہزار سے اوپر کے لنک ہے یہ سارے ڈی اے ستر کے لیے نہیں ہے ابھی اس میں میں آپ کو چیک کرواتا ہوں میں نے اس کا آگے ڈی آر مینشن کا رکھا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ڈی اے نائٹی سے اوپر جو بیک لنک ہے یہ میں آپ کو ادھر کاؤنٹ کر کے بتاتا ہوں یہ جو ٹوٹل میرے پاس لنک پڑے ہیں تقریباً یہ ایک ہزار سے اوپر بن رہے ہیں صحیح ہے ایک ہزار سے کچھ اوپر ہیں اس کے بعد ڈی اے اسی سے اوپر والے اور نوے سے نیچے والے جو ہیں یہ آپ چیک کر لیں تقریباً تقریباً یہ بارہ سو سے اوپر ہوں گے یہ ہیں بارہ سو اسی بیک لنک صحیح ہو گیا اس کے بعد جہاں پر جو ستر سے اوپر اور اسی سے نیچے والے ہیں تو یہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں چھبی سچیتہ تقریباً یہ بن رہے ہیں تو ویور آئی تنک یہاں پر آپ کا ایک کوئیسن اٹھ رہا ہوگا کہ میں بار بار ان کو بیک لنک کیوں بول رہا ہوں حالانکہ ان کو تو لنک بولتے ہیں تو ان کو بیک لنک لنک دونوں میں ہم بول سکتے ہیں مطلب کہ ہم جو بولتے ہیں اپنی زمان میں ان کو بیک لنک بھی بولا کرتے ہیں لیکن یہ لنک ہمیں بنے بنائے ملتے ہیں یا ابھی ریسنٹلی میں نے بائی کے ہیں تقریباً پچاس ہزار کے تو ان کو ہمیں پیڈ ٹول بائی کر کے ایک ویب سائٹ یعنی کہ جس کا ڈی آر ہمیں انکریز کرنا ہوتا ہے اسی ویب سائٹ کو لگا کے اس پر یہ لنک لگاتے ہیں تو ری ڈیریکٹ لنک کا مطلب یہ ہے کہ یہ آٹومیٹکلی ان کا ڈی آر انکریز کرتے ہیں یعنی کہ یہ جو پاور فور بیک لنک ہوتے ہیں یہ لنک بھی بول سکتے ہیں یہ اپنا ایفیکٹ اس پر ڈالتے ہیں جی ایم بی رینک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا ایمپورٹٹ ہوتا ہے سائٹیشن کروانی ہوتا ہے سائٹیشن بنی بنائی ہائی ڈومین اتھورٹی کی سائٹ میں ملتی ہیں تو اس میں ہمیں اپنا بزنیس ایڈ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی ویب سائٹ ہے یا پھر جی ایم بی ہے اس میں ایڈ کرتے ہیں تو ہائی ڈی اے پی اے کی سائٹ زیادہ سے بات ان پر ٹریفک زیادہ ہوتا ہے تو وہ اپنی ٹریفک اس پر بھیجتی ہیں تو اس کا بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ڈی آر ہائی ہوتا ہے تو یہ اپنا ڈی آر اس پر بھی مینشن کرتی ہیں تو اسی لئے میں آپ کو بولا ہوں کہ یہ ری ڈائریکٹ لنک ہے صرف اگر ہمارا اس پر کوئی کام ہوتا ہے تو بقاعدہ اس کو چیک کرنا کہ کونسا لنک صحیح لگا پڑا ہے کونسا غلط ہے یا اس کو ابھی کیسے منٹین کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے ہمارا کام صرف اس میں اتنا ہوتا ہے باقی یہ نہیں ہوتا کہ ہم الہیدہ سے لنک بنائیں گے پھر ویب سائٹ پر لگائیں گے یا کوئی مطلب ہے کہ یہ لنک رموو ہو گیا وہ اس میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے صرف اتنا ہوتا ہے ہم اس پر لنک لگا لیں گے اس کے بعد اس کی چیکنگ کریں گے اس کو منٹین کرتے رہیں گے اس کے بعد تقریباً اس کا جو ٹائم ہوتا ہے پہنٹالیس دن کا اس کے بعد پہنٹالیس دن کے بعد مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ڈی آر ہوتا ہے وہ کمپلیٹ جتنا ہم بڑھانا چاہیں جتنے ہم نے لنک لگائے ہوتا ہے اتنا ڈی آر ہمیں انکریز مل جاتا ہے تو اس میں ایک اور چیز آپ نے ڈوٹس کی ہوگی کہ میرے پاس ڈی اے نوے پلس کے بیک لنک ہے تو میں نے ایسا گیم بولا کہ ڈی آر ستار انکریز کا سکتے ہیں بیک لنک ہمارے پاس جتنے بھی ہو یہ سارے ڈی آر ستار انکریز کرنے یعنی کہ ڈی آر سیونٹ انکریز کرنے کے لئے ہی یوز ہوتے ہیں والا ان کی ڈی آر ستار سے اوپر جانا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو ویور ویڈیو بنانے کا مین پوائنٹ آپ کو اس بات سے اگاہ کرنا تھا کہ اگر آپ اپنی ویب سائٹ کا ڈی آر انکریز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کا پیڈ ٹول ایچراب کا ہونا ضرور نہیں ہے اس کے لئے ایمپورٹنٹ ہے آپ کے پاس لنک کا ہونا اگر آپ کے پاس لنک ہے تب جا کے آپ اپنی ویب سائٹ کی ڈومین ریٹنگ یا پھر ڈومین آتھورٹی یا پھر پیج آتھورٹی انکریز کر سکتے ہیں تو اگر کسی بھی بھائی کو یہ لنک چاہیے ہوں تو یہ لنک ابھی میرے پاس اویلیبل فار سیل ہے اگر کوئی بھی بھائی کرنا چاہے تو ہم اس کو بیچ سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی ڈی اے پی اے ڈی آر انکریز کرنا چاہے تو بھی ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں واتس اپ سکین پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا وہ بھی ہم انکریز کر کے دے سکتے ہیں اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب دیکھیں بعد میں اکثر بہر آکے رولے ڈالے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسا بولا پیرا آپ ایسا بولتے ہو تو ان لنک کی جو پرائس ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے پچاس ہزار کے بائیک ہی ہے صحیح ہے تو مطلب اگر ابھی میں سیل کرتا ہوں تو بھی اس کی سیم پرائس ہے میں نا اپنا بجٹ لے رہا ہوں نا کوئی مطلب ہے اس میں لالچ بغیرہ ہے صحیح ہے اور اس کے جو انکریز کرنے کی پرائس ہے بہلے اس کی جو پرائس ہوا کرتی تھی تقریباً میرے خیال میں آج سے تین چار مینے جو پہلے تھی وہ تھی اٹھارہ ہزار لیکن ابھی تقریباً یہ بائیس ہزار تک پہنچے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کوئی پرمنٹ ورک کروانے والا ہے تو اس کو یہ مل جائے گی اس کے بعد جو ڈومین اتھارٹی ہے یعنی کہ ڈی اے انکریز کرنا اس کی جو پرائس ہوتی ہے وہ ابھی میرے خیال میں چل رہی ہے پچیس سو تک ہے اور پیج اتھارٹی یہ ڈومین اتھارٹی کے ساتھ ہی انکریز ہوتے ہیں اس کے کوئی لنکس وغیرہ نہیں ہوتے ہیں باقی اگر کوئی بھی کنفیوجن ہو کسی بات کی سماعی نہ آئی ہو تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کو ریپلائی مل جائے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک لازمی کرنا ہے اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تو ملتے ہیں ایک اور نیکس انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ